یہاں پر مکمل ہوا اب میں بیعت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اسی کونٹیکس میں کرلوں بھائیو بائی عربی میں کہا جاتا ہے تجارت کرنے کو لیندین کو اور بائیت کا لفظ قرآن پاک میں یہاں سے نکلا اللہ تعالیٰ ہمارا اس بیعت پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے جو تم نے اللہ سے کی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں اور مال خرید لیا ہے جنت کے عوض تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بات ہے اس بیعت کے اوپر خوشی مناؤ اپنے آپ کو بیچ دینا اب مجھے بتائیے کوئی شخص جو اسلام کا ماننے والا ہے اسلام تو انسانیت کی بلندی کا درس دیتا ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم کیا ایک انسان دوسرے انسان کو بیچے گا اپنا آپ غلامی کو بھی اللہ نے ایسا ڈسکریج کیا گیا دنیا سے ختم ہو گئی اتنی پونیاں لگا دیں گے جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاو خود پہنتے ہو ان کو پہناو اب یہ لہذا سے ایک ٹاپک ہے کہ وہ اس وقت حرام کیوں نہیں کیا گیا یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو ڈسکریج کروں گا ڈسکریج کیا گیا ہے اس کی جڑ کار دی گئی بعد میں خود بخود وہ اپنی موت مر گیا تو یہ غلامی سے نجات دلائے گی اللہ کی غلامی میں ڈالا گیا تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیٹھ سکتا ہے کوئی انسان انسان کے آگے نہیں اگر رسول اللہ کی بھی بیعت کی تو اللہ کا ہمارے وہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے اللہ کے صحیح نمائندہ ہے اس دنیا کے اوپر ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اب قیامت تک جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے گا وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بیعت میں آ جائے گا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دی تو حق اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری تلوار اس سے روک لی ہے وہ محفوظ ہو گیا اللہ یہ کہ وہ حق اسلام کا انکار کرتے ہیں جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکاة کے خلاف کتال کیا کیونکہ کہا کہ یہ بھی حق اسلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نماز فرض کی تو زکاة بھی فرض کی تو حق اسلام ہے اس کا انکاری تو کافر ہوگا اس کے خلاف کتال کیا جائے گا مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں تو حق اسلام کا انکار نہ کیا ہو جس نے اور میرے علم کے مطابق اس وقت دنیا میں دو میجر گروپ ہیں جنہوں نے حق اسلام کا انکار کیا ہے اس حوالے سے ایک قادیانی ہے جنہوں نے ختم نبوت کے معاملے میں غلط تعویل کی اور دوسرا اہل تشیعہ کا ایک چھوٹا سا فرقہ ہے نسیریہ جس کو اہل تشیعہ خود بھی کافر کہتے ہیں جو حضرت علی کے لیے علوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے اور ایون یہ شام میں بشار الاسد کے لیے بھی وہ علوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں ماذا اللہ اہل تشیعہ ان کو کافر سمجھتے ہیں باقی اس کے علاوہ چاہے کوئی بریلوی دیوبندی اہل عدیز ہنفی شافی مالکی ہنبلی یا جتنے آف شوٹ ہیں اہل سنت کے یا اہل تشیعہ میں بھی اثنہ آشری ہوں یا اس کے علاوہ زہدیہ ہوں ان لوگوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واضح طور پر کفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہو بارل حق اسلام کی وجہ سے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قتل کرنے سے روک دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ظاہرہی قیامت تک کے لیے حکم ہے تو جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سارے کلمہ ثابت ہیں میں نے وہ زکاة والی لیکچر میں بتایا یہ پروپو گنڈا ہے کہ جی پہلا کلمہ ثابت نہیں میں نے بخاری اور مسلم سے پہلا کلمہ ثابت کیا تو یہ حق اسلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نصیب ہو گئی اللہ کی بیعت نصیب ہو گئی آپ اس بیعت میں داخل ہو گئے آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا رہوں گا خالی ایمان لانے والا نہیں ان کی پیروی کرنے والا بھی عطاعت کرنے والا بھی لہٰذا میں اب یہاں پر اگر کسی اور شخص کی بات کو اٹھ کروں تو شاید یہ پیری مریدی والے سسٹم والے لوگوں کو بری لگے تو میں امام آمزہ بریلوی صاحب کی ایک بات کو اٹھ کرنے لگوں انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے بیعت و خلافت یہ کتاب آپ لے کر پڑھے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے آپ گوگل میں بھی لکھیں اس کے پی ڈی اے فارم میں ہارڈلی میں رہلا ہے بیس پچیس سفے ہیں اس کے چھوٹی سی کتاب ہے آپ کو جیلم سے بھی مل جائے گی دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے اردو میں اردو میں ہی ہے وہ بیعت و خلافت اس میں ان سے سوال کیا گیا انہوں نے اس پہ فتوہ دیا ہے بیسیکلی بیعت کی شریح حیثیت کے اوپر تو اب باجزید بستامی کا ایک کال پیش کیا گیا جو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے حدیث نہیں ہے یہ باجزید بستامی ایک صوفی گزرے ہیں آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے ان کا یہ کال ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد یا پیر نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے ولی عضو باللہ تعالی اب وہ میں نے ولی عضو باللہ تعالی اس لیے پڑھا کہ وہ دنیاوی جو پیر فقیر ہیں ان کو مرشد کہتے ہیں ویسے اگر یہ بات کریں تو ٹھیک ہے ہمارے مرشد تو ہے نا تو امام عضو باللوی صاحب نے جب فتوہ لکھا تو اس کال کے اوپر ان لکھا کہ یہ محض ایک غلط کال ہے اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں تحقیق ہر صحیح العقیدہ مسلمان کا مرشد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تھیمہ ایتِ گالاسیوی کہنے آ کہ اس تو بات پر گنجائش راجت دیئے کوئی اپنے آپ نے انفی شافی جعفری مالکی حملی کہیں محمدی کہیں تو خدا بریلوی صاحب نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ ماز باطل بات ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد جو ہے وہ شیطان ہے وہ کہتے ہیں نہیں مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کا مرشد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب مرشد امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت اللہ العالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم بے مرشدے کہاں سے ہوئے اور ہمارا مرشد تو وہ ہے جس کے بارے میں آیا مَا دُلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں اور ان کے مرشدوں کے بارے میں یہ خود ہی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے واللہ علم اس کی کیا حقیقت ہے کہ جی وہ بادل کی شکل میں ان کے پاس شیطان آیا اور بڑا نور نکلا اور وہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں عبدالقادر آج کے بعد ساری نمازیں معاف تو انہوں نے پڑا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا وِلَّا تو وہاں سے غائب ہو گیا تو غائب ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ عبدالقادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا تو انہوں نے کہا میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤ تو وہ پھر چیخ مارتا ہے وہاں سے گیا اور اس نے کہا کہ عبدالقادر میں نے تیرے اس مرتبے پر پہنچے ہوئے ستر اولیاء کو دوزخ تک پہنچا دیا تھا اس فریب کی وجہ سے تو بچ گیا ہے تجھے علم نے بچایا اور انہوں نے کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا تو شیخ عبدالقادر جنابانی رحمت اللہ علیہ کے لیول کے ستر اولیاء تو دوزخ میں ہیں ان کے مردین کہا ہوں گے جنہوں نے اپنا مرشد مانا ہوا تھا ان کو ہمارے مرشد کی تو گرنٹی ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں ان کی تو گرنٹی اللہ تعالی نے دے دی ہے تو اس واقعے سے یہ ریزرٹ بھی تو نکلتا ہے خالی عبدالقادر جنابانی کی یہاں نہیں نکلتی ستر عبدالقادر جنابانی رحمت اللہ علیہ کے ہم پلہ لوگ اور ان کے چاہنے والے کہاں پر ہوں گے تو یہ تو خود ہمیں واقعہ بیان کرتے ہیں تو شیخ عبدالقادر جنابانی نے فرمایا کہ نمازیں تو ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تھی تو میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں تو میرے لئے کیسے نمازیں معاف ہو سکتی ہیں تو یہ شیطانی وسوسہ تھا لیکن آج کل لوگ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مدینہ شریف نمازیں پڑھتے ہیں وہ مکہ شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں کہ آپ کبھی مکہ میں ہو تو آپ نے مدینہ جا کے نماز پڑھی ہو روانی طور پر یا مدینہ میں ہو تو مکہ نماز پڑھی ہو صحابہ اکرام انہوں نے دوان تو روتے تھے فتح مکہ کے لیے کہ ہم جا کے وہاں پہ تواف کریں اور شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب فضائل حاج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا تواف خانہ کعبہ خود آ کے کرتا ہے تو صحابہ اکرام اگر ولی نہیں ہیں وہ چودہ سو صحابہ جو صلحہ حدیبیہ والے وہ تو روتے تھے کہ اب اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے وہاں تو کوئی نہیں کھانا کعبہ ان کا تواف کرنے آیا وہ تو تواف کرنے جا رہے تھے تو بھئی یہ ساری جھوٹی باتیں اس قسم کی مشہور کر دیتے ہیں بارل احمد بن علی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے مرشد آزم الحمدللہ اور وہی مرشد ہیں انہیں کی ہماری بیعت ہے الحمدللہ باقی یہ جو بیعت اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو صرف ایک بیعت ہے جو ثابت ہے اور وہ ہے خلیفت المسلمین کی بیعت وہ قرآن پاک میں بھی ذکر آیا یا ایواللذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکو سورة النسائد نمبر ففٹی نائن اطاعت کرو اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے لیکن حکمران کے لئے اوپل نسنس نہیں ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِينَ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ اگر حکمران سے تمہارا خلیفت المسلمین سے جھگڑا ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ یعنی آج کے دور میں تو ایزے انسٹیوشن اللہ اور رسول ہیں یعنی کتاب اللہ اور سنت فیزیکلی تو سامنے موجود نہیں اِن کن تم تُقْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو مومنین جو ہیں اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرویں گے تو خلیفت المسلمین کی بیعت وہ بھی واجب ہے مسلمانوں کی جمعیت کو قائم کر رکھنے کے لیے جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی پھر سیدنا عمر کی پھر سیدنا عثمان کی اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجمعین ان خلفہ راشدین کی بیعت ہوئی یہ وہ بیعت تھی جو بیعت بیعت خلافت ہے یہ بیعت پیری مریدی نہیں ہے یہ سلاسل والی بیعت قادریہ چشتیہ نقش بندیہ نوشائیہ اور اتاریہ اور فلان 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 پتہ نہیں کتنے بن چکے ہیں آپ تو آگے اس کی کتنی بن چکی ہیں یہ وہ بیعت نہیں تھی یہ تھی خلیفت المسلمین کی بیعت ورنہ اگر یہ وہ بیعت تھی تو جب حضرت ابو بکر صدیق کی سب نے بیعت کی تھی تو حضرت علی کا بھی ایک استانہ ہونا چاہیے تھا اس وقت یہاں تو ایک پیر مرتا ہے تو اس کے چار بیٹے چار استانے بنا لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد کوئی یہ چار اصحاب نے کوئی چار استانے اپنے لانتوں نہیں بنایا سب نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا سب نے حضرت عمر کی بیعت کی حضرت عمر کی شہادت کے بعد سب نے حضرت عثمان کی بیعت کی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سب نے مولا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی سب نے اتفاق کیا ورنہ یہ پیری اور جس نے نہیں کیا ان کے خلاف پھر تلوار اٹھائی جائے گی وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے وہ حدیث میں یہاں پر بتا دیتا ہوں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو ننانوے صحیح مسلم میں کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت کر لی جائے اور دوسرا اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو تو اسے قتل کرتا ہوں وہ باغی ہے اس لیے تو اس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتال کیا تھا میرماویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کے آپ نے بغاوت کی ہے مجھے اصحاب شجرہ نے چنا ہے انہی اصحاب نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا تھا اور ساری اسلامی سلطنت نے میری بیعت کر لی اور تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو اسی حدیث کے تحت تو اب اگر اس کو آج اپلائی کریں یہ کہتے ہیں ہم اسی بیعت کو لے کے چل رہے ہیں اب چونکہ خلیفہ کوئی نہیں ہے تو اب وہ سلسلہ تو ہمارے بزرگ چلا رہے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ چلائیں ضرور چلائیں لیکن ایک مربانی فرمائی اس حدیث پر عمل کر لیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں پیر موجود ہیں ساروں کو قتل کریں ایک کو زندہ رکھیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک کی بیعت کی جائے گی باقی سب قتل تو یہ تو پاکستان میں ہی میرے حال ہے لاکھوں لاشے میں نظر آئیں گی آپ کو یہ آپ کون ڈیسائیڈ کرے گا تو اس کا بہترین حالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں اور اس جو بیعت حقہ کا انتظار کریں اور اس کے لئے کوشش کریں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے مقدر میں ہے اس سے پہلے بھی جہاں پہ بھی صحیح قائم ہوگی اس کی طرف ہم رجوع ضرور لائیں بارال اس حوالے سے یہ جو پیش کیا جاتا ہے تو اس حدیث کے ساتھ تحت تو یہ سارے پیر واجب القتل ہیں جنہوں نے اپنے لادا لادا آستانے بنائے ہوئے ہیں تو ان میں دیکھنا چاہیے یہ جو سب سے بڑی عمر کا ہے جس کی سب سے پہلے بیعت کی گئی اس کو باقی رکھا جائے باقی سارے مار دیے جائیں تو یہ خود ہی پھر پیچھے آٹ جائیں گے دلیل تو یہاں سے بگڑ رہے ہیں وہ جی حضرت عمر کی بھی تو بیعت کی تھی تو حضرت عمر کی بھی تو پھر اسی کو لو نا اس حدیث کے تحت تو کہا ہے تو جو بیعت نہ کرے اس کو تو یہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں اور بیسیکلی یہ اپنی عبادت کروا رہے ہیں انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی کی طرف لوگوں کو مائل کیا تھا اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا اور حضرت علی کی اس کے راویے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ اگر کسی خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہے تو اس امیر کی اطاعت اس وقت تک اطاعت ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بتائے تو پھر اس امیر کی بھی اطاعت نہیں ہے یہاں تو لوگ پارٹیوں اور جماعتوں اور سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے امیروں کو اتنا دردہ دے دیا کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے وزرگ نے وہ پاغل نے تو ہم کہتے ہیں ہاں پاغل ہی ہیں اگر ان کو آخرت میں بچانا چاہتے ہو تو پاغل ڈکلئر کر دو کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ پاغل سے اللہ تعالی نے کلم اٹھا لی ہے شریعت کا پاغل سے اور جو ابھی جوانی کے عمر تک نہیں پہنچا چھوٹا بچہ ہے اس سے اور سوئے بے شخص سے کیونکہ اگر وہ جان بوچ کے کر رہے ہیں پھر تو یہ پکا اللہ رسول کے نافرمان ہے تو اپنے بزرگوں کو اگر دوزر سے بچانا ہے تو ان کو پاغل ہی ڈکلئر کرو جو اللہ رسول کے خلاف چل رہے ہیں تو شاید پھر چانس ہے کہ اللہ تعالی ان کو معاف کر دے کہ ان کا زنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور ویسے بھی لفظ جو کہتے ہیں مجذوب اور مجنون اور کس ان کے ٹرمنالوجیز وہ کپڑے بھی اتارے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو ساری صورتحال ہیں اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں جناب ہو کام آلی سرکار کتے آلی سرکار کوڑے آلی سرکار کوڑے شاہ شاہ بھی لگا دی ہے ساتھ مات اللہ اور کہاں تک بات پہنچ گئی اور حتیٰ کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ کو ایک دعا بتایا تھا کہ ہمارے اسلامباد میں جاتے ہوئے راستے میں جو اسلامباد ہائی وے ہے اس کے اوپر ایک دربار لیفٹ سائیڈ پہ زیاء الحق نے جو مسجد زیاء مسجد بنائی تھی اس کے قریب ہے اس کا نام ہے گاڑی کتہ یہ استعمال بھی ہوتا ہے بیڑیا تو بگیار حسین شاہ آپ دیکھیں مولا حسین رضی اللہ تو ان کا نام کس کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور پھر کس طریقے سے وہ ان کا مزار بنائی اور مسجد بنائی مسجد کے اندر کتنی قبریں بنائی ہوئی ہیں جو ویزے ہی منائے تو اس طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر اور انڈیا تو ما شاء اللہ اس سے بھی چار آت آگے ہے اور وہ تو زمین زیادہ ذرخیز ہے اس قسم کی گمہرائیوں کے لئے تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس طریقے سے پروپیگیٹ کی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اندر اطاعت ہے امیر کی نافرمانی میں نہیں ہے یعنی خلیفہ تا المسلمین کی بھی اطاعت نہیں ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایک امیر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہارا امیر بنایا ہے اور یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافل روانہ کرتے تھے جس نے اس کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر اور گوورنر کی اطاعت نہ کی اس نے میری نافرمانی کی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی حدیث کو کوٹ کر کے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ایک امیر نے کہا تو نام نہیں میں آپ کو بتاؤں گا پھر لوگ پرسنل لے لیں گے وہ کون سا امیر ہے اشارتاً آپ کو پتا چل گیا ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے بندہ اس امیر کو اس امیر نے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں امیر بنا کر بھیجا تو اس نے وہاں پر لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کیا اور اس میں لگائی آگ اور اپنے سارے فالورز کو کہا کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت کرنا تم پر واجب ہے تو میں تمہیں ٹیسٹ کرنے لگاؤں تو صحابہ میں اختلاف ہوا انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب خودکشی تو حرام ہے اسلام میں ہم اس میں تمہاری اس نے کہا نہیں میں حضور نے نہیں فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو لاؤ ان چھال بچ صحابہ نے کہا اے انید وڑی گال منی ایسی انید وزار سبوت صحابہ تھے نا جی آج کا لگے کوئی منٹل قسم کے لوگ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں لوگوں نے اپنے بچے زبا کر دی ہیں پیروں کے کہنے کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور اس قسم کے واقعات آئے دن میڈیا میں بھی آتے رہتے ہیں لیکٹرونک میڈیا میں بھی اور اخبارات کے اندر بھی بارل صحابہ نے نہیں وہ بات مانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت لگائے گی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس آگ میں چھلانگ لاغ لگا دیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے خودکشی کی مرس یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو بھی نافرمانی ہے اس کے اوپر امیر کی اطاعت امیر کی اطاعت امیر کی اطاعت نہیں ہوگی اس طریقے سے اچھا تو آخری حدیث اس کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو چھہتر اسی میں میں نے یہ لیکچر مکمل کرنا تھا یہ کریٹیکل حدیث ہے میں نے اس کا نمبر بتا دیا اور یہ ان حدیثوں میں بھی ہے جو میں نے وہ پچاس حدیثیں جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر پچاس صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں جو انگلیش میں بھی ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی اسی میں یہ حدیث بھی موجود ہے صحیح مسلم چار ہزار سات سو چھہتر اس پہ یہ ساری بات کنکلورڈ ہو جائے گی آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی یہ حدیث اس طرح ہے بھائیوں کہ سیدنا عمر ابن آس رضی اللہ تعالی عنہ خانقابہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے صحابی رسول ہیں اور اردگرد جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے تھے اور احادیث یہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت پر زور دیا ہے امیر کی اطاعت کے اوپر امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی چاہیے جو مرضی ہو جائے تو وہاں پر ایک تابع آئے جن کا نام تھا عبد الرحمن بن عبدالقعبہ عبد رب کعبہ رب کعبہ کا بندہ اور عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ یہ ان کا نام تھا تابعی نام کی اتنا پیارا تھا عبد الرحمن بھی اور باپ کا نام تھا کعبہ کے رب کا بندہ تو یہ وہاں پر آئے اور انہوں نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آ کر کہا کہ یہ جو آپ اطاعت امیر پہ حدیثیں ہمیں سنا رہے ہیں کیا یہ آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ان کا ہاں پھر انہوں نے دوبارہ ریپیٹ جب کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میرے دل نہیں یاد رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ امیر کی اطاعت کرنا اگر تم پر ایک ناک کٹا حبشی بھی امیر بنا دیا جائے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے اب ان کو بات کھٹ کری تھی کیونکہ دور تھا ملوکیت کا اور اس وقت بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ فوراں ان کے دماغ میں وہ فلم چلنے لگی کہ اگر ہم امیر کی اطاعت کریں گے تو ہمارا امیر تو اس وقت وہ ہے جو ہمیں تو بڑی ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں والی ہیں یہ میں کوئی سٹوری نہیں سرارا صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو چھتر اور ابو دعود میں بھی عدیث موجود ہے شکر ہے صحیح مسلم میں ہے ورنہ ابو دعود میں ہوتی تو کسی نے کھینستان کے ضعیف ثابت کر لینے تھی مسلم شریف کو آپ کون آٹھ ڈالے مرنے منکرین عدیث ہونے اسی لوگوں نے صحیح عدیث دا منعالہ کیتا ہے یا پکا منکرین عدیث ہو جو یا عدیث دے منعالہ ہو جاؤ اچھا اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے عبد الرحمن تابعی نے کہا کہ اے عمر بن عاص آپ ہمیں عطاعت امیر کے اوپر اُبھار رہے ہیں اور آپ کے چچا کا بیٹا ماویہ بن عبی سفیان جو اس وقت ہمارا حاکم ہے وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو نجائز قتل کریں اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے انہوں نے سورة النساء کی آیت نمبر 29 تلاوت کی ایک تابعی نے صحابی کو کہا کہ قرآن تو یہ کہہ رہے تھے تُس ہی سانوں کے کہہ رہے ہو دیکھیں آپ یہ علم کا مدام تھا اس میں یہ نہیں ہے کہ کون بڑا بزرگ گھر کون چھوٹا بزرگ یہ میں جب عمرے کے لئے لاس ٹائم گیا مئی 2014 میں اپریل مئی میں تو وہاں کے میں نے سعودی عرب کے مولویوں کو جب یہ دیس سنائی تو وہ بھی کہاں بنے لگ پڑھے وہ کہاں نے تُس ہی کی تُو کٹ لیے میں کہاں تُس ہی کٹ لیے حالانکہ وہ علماء وہاں کے فارغ تحصیل تھے مدینہ یونیورسٹی کے مکہ یونیورسٹی کے حرم شریف میں میں نے انہوں نے کہاں لاؤ مسلم شریف اور یہ نمبر ہے کھول کے پڑھو وہ مجھے کہہ رہے تھے جی آپ کے عکمران تو وہ شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور یہ سارے عکمران ان کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے میں نے کہاں ہم عکمرانوں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں جب تک کہ وہ واضح کفر نہ کریں کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہیں حضرت حسین کا جو خروج تھا وہ ڈیفرنٹ تھا کیونکہ حضرت محمی مابیہ رضی اللہ عنہ نے صلح کی شرائط توڑ دی تھی جو حضرت حسین کے ساتھ تھی ورنہ ان کے خلاف بھی اگر خروج ہوتا تو حضرت حسین کر سکتے تھے نہیں کیا بعد میں اس لیے کیا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور جزید کو زبردستی خریفہ نامزد کیا تھا بخاری اٹھا کر دیکھنے اور یہ حدیث میرے ان پچاس حدیثوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں وہ رجم کے جو سزا والا چپٹر ہے اس میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ لوگو ابو بکر کو بغیر مشورے کے اچانک خلیفہ چن لیا گیا تھا سقیفہ بنی سعدہ کی وجہ سے جس پہ میرا حدیث قرطاس کا پچپن بی مسئلہ پونے تین گھنٹے کا ریکارڈ ہے جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو وہاں پر سن لے ان کو چنا گیا تھا بخاری کے الفاظ ہیں حادثاتی طور پر بغیر مشورے کے اسی لیے مولا علی نے بیعت نہیں کی پھر بعد میں کر لی تھی وہ اچانک چنا گیا اس کے بعد حضرت عمر کے لیے پورا مشورہ ہوا حضرت عثمان کے لیے پوری آپ کو پتہ ہے چھے رکنی کمیٹی بنی اس میں حضرت علی بھی شامل تھے حضرت علی کے لیے تو بہت زیادہ مشورہ کئی دن تک ہوا بلکہ حضرت علی کی بیعت جسنا نامزدوئی کسی کی نہیں ہوئی ہو تو مسجد میں آگے بیٹھ گئے کہ میں نے یہ عہدہ قبول نہیں کرنا اللہ یہ کہ میری اطاعت کرو گے ورنہ میں پہلے بھی تین خلفاء کے بیچے چلتا رہا چوتھا کو چن لو میں اس کے بیچے بھی چلوں گا تلہ کو چن لو زبیر کو چن لو میں تیار ہوں ابھی بھی اطاعت کرنے کے لیے تو برل اس رجم والی حدیث بخاری میں الفاظ ہے حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر کے بعد اب جس شخص کو بھی امارت کے لیے زبردستی تلوار کے زور پر چونا جائے اس کو قتل کر دو وہ تمہارا امیر ہی نہیں ہے یزید کی تو خلافت قائم ہی نہیں ہوئی اس کے خلاف خروج کیسا اور یہ مولا عمر کا فتوہ ہے میرا فتوہ نہیں ہے یہ تو حضرت عمر ان کی خوش قسمتی تھی حضرت عمر اس وقت تک نہیں تھے ورنہ تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے تو حضرت عمر کے بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ ابو بکر کے بعد اب جس کی بھی بیعت حساتی طور پر جو بھی شخص زبردستی کرنے کی کوشش کرے اور بغیر مسلمانوں کے مشورے کے تو اس کو قتل کیا جائے گا وہ اس قابل ہی نہیں ہے اور زبردستی ہوئی ہے میں نے کتنی حدیثیں بخاری سے بتائی ہیں کہ ابو بکر کے بیٹوں نے بھی مخالفت کی تھی کہ جزید کو خلیفہ نہ چونا جائے لیکن زبردستی کی گئی بخاری میں موجود ہے مسلم میں بانے لئے میں نے سعودی عرب کے مولویوں کو بھی یہ حدیث بتائی تو کہتے ہیں کہ تو کر دی ہے میں کہا جی ایتھویں کر دی ہے گئی تو ایتھویں ہوئی ہے نا بخاری مسلم لیکن اللہ تعالیٰ ذالک فضلاللہ یوتیم ہے یہ شاہ علم جو ہے وہ کسی کی براہ ورنہ اگر علم جو ہے وہ اگر نسلن ہوتا تو کتب ستہ کے سارے امام عربی ہوتے امام بخاری رشیہ سے اٹھ کے گئے ہیں امام مسلم ایران سے گئے ہیں ابو دعوز و ترمزی افغانستان سے گئے ہوئے ہیں عربی کوئی بھی نہیں ہے ان میں یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیتا فرما دے تو یہ صحیح مسلم چار ہزار ساس سو چھہتر وہ تابع پھر حضرت عمر بن آس کو یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں کہہ دیں حضرت صاحب تو اسی کہہ رہے ہوتی تاعت امیر قرآن سورة النساء آیت نمبر انتیس ہے اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت ہڑپ کرو تجارت کے ذریعے جو ایک دوسرے کو مال لے دے دیتے ہو اس کا جواز ہے وہ باطل طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مال دے کے کسی سے کوئی چیز لے لے وہ تجارت تو حلال ہے لیکن زبردستی کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور مت آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا بے شک اللہ تعالیٰ ہی بھی تو تم پر رحم فرمانے والا ہے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو لوگوں کو قتل نہ کرو لوگوں کا مال نجائز طریقے سے اڑپ نہ کرو اب مجھے بتائیں گورنمنٹ لیول پہ اس سے بڑے دو جرم کیا ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو نجائز قتل کرنا اور مسلمان بھی عام نہیں صحابہ اور تاوین اور مسلمانوں کا مال نجائز طریقے سے ہڑپ کرنا یہ دو بڑے جرم ہیں نا تو اب کوئی مولوی جرت کرے نا حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرنے کی پھر ہماری بات ہی ماننی پڑے گی کہ ہمارے جو آج کے حکمران ہیں اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو ان کی بھی تکفیر نہیں ہوگی فتوہ بھی ریک لگے گا بحاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹے جائیں گے دیکھیں اندازہ کریں اسلام میں تو کوئی یہ نہیں ہے اور اس میں آگے الفاظ ہیں بحاری اور مسلم میں اسی حدیث میں کہ آپ نے خطبے میں کہا کہ تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ اشرافیہ کے لیے لعدہ قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الادہ ہوتے تھے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اللہ کے ازم میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا یہ نظام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اب عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے یہ آیت کوٹ کی تابعی نے وہ صحابی تھے نا انہوں نے اپنی گردن جھکا لی سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے قرآن میں سورة النسائد نمبر 29 اور دوسری طرف یہ مجھے کہہ رہے کہ آپ کے چچا کا لڑکا ماویہ بن نبی سفیان ہمیں کہتا ہے لوگوں کا مال نجائز طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو نحق قتل کریں پھر عمر بن عاصر نے اپنی گردن اٹھائی اور کہا عبد الرحمن ماویہ کی اطاعت صرف اللہ کی اطاعت کے اندر اندر کرو اور جہاں ماویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلائے اس کی نافرمانی کرو اللہ اکبر کبیرہ یہ تھی تربیت صحابہ اکرام المردوان کی اور قربان جاؤں امام مسلم نے اس کو کسی صحابی کی گستاخی نہیں سمجھا اور اس حدیث کو مسلم شریف میں نکل کیا اور بھائی اگر حج تمتو کے مسئلے میں عزت عمر کی گستاخی نہیں ہوتی اگر عبداللہ بن عمر نے بغاوت کی تھی وہ تو ہر ممبر میں بیان ہو رہا ہے حالانکہ عبداللہ بن عمر ہزاروں میر ماویہ ہوتا ہے ایک عبداللہ بن عمر کے برابر نہیں وہ تو صحابق اولون ہے تو یہاں بھی امیر ماویہ کی کوئی توہین نہیں ہوئی اسلام اور وہاں تو عزت عمر کی ہو رہی تھی کہ عزت عمر نے جیت مطبع بندی لگائی اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی تو عربوں میر ماویہ ہوں اور ہمارے جیسے کھربوں لوگ ہوں عزت عمر کے برابر نہیں ہو سکتے تو عزت عمر کی کوئی توہین نہیں ہے عزت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ شریعت نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی صحابی کی توہین نہیں کی بلکہ انہوں نے حق کو واضح کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جز بات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے انشاءاللہ اگلی دفعہ کاب بن مالک کا واقعہ بلکل قریب آگیا وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ